غور سے سنیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کے ظہور ہوا جس سے زمانہ بخوبی واقف ہے اس سے پہلے بھی اگلے پیغمبروں نے پیزگوئیاں کی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدایس بہت پہلے ہو چکے تھی لہٰذا بعد وصال بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کے چند نمونیں ملاحظہ فرما لیجئے اس سے کامل یقین ہو سکتا ہے کہ ہمیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور ہوتا رہتا ہے اس کو کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جیسے آگ، ہوا، میٹی اور پانی میں بجلی ہمیسہ سے موجود تھی مگر کوئی جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا مگر جب ماہرین نے کھوج نکالا تو آج سب کو پتا چل گیا کہ دنیا کے ہرشے میں بجلی موجود ہے اور ہر وقت اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے ہر اہل نظر کے لئے کوئی حیرت نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حیات النبی کا راج سمجھا دیا اور امت نے بخوابی سمجھ لیا کہ ہمیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہیات رہیں گے اسی وجہ سے امت کو یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے ابتہ قیامت کسی نبی یا رسول کے ضرورت باقی نہیں رہی کوئی امت محمد یا علم الدنی کی تربیت یافتہ امت ہے جس کا سینے میں حیات النبی کا راز امانہ تھے تاکہ محمدی روشنی سے راج امانیرہ سے جہان کو روشن کرے لیکن اسی امت میں چند لوگ ایسے بھی تھے جن کو علم الدنی اور حیات النبی کا صرف نہیں مل سکا وہ بھی ملے جلے امتی کہے گئے جن کے باوت ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹھے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میں راز پیدر کیوں کر ہو یعنی امت محمدیہ میں دو قسم کے لوگ تھے کہ گویا مشہور یہ کیا گیا کہ کل کل مسلمان ایک ہی امت میں ہیں مگر پس منظر سے بہت خوبی سمجھ میں آیتا ہے کہ امت میں دو طرح کے لوگ تھے مثال کے طور پر پس منظر دیکھئے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال ہوا تو شہر مدینہ میں کوراں مچ گیا تھا چند لوگ آہو بکا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور ہو گئے اور جو لوگ راز حیات النبی سے واقف دین کے تکمیل اور مقام محمدی محمودہ پر ایمان رکھتے تھے وہ مسرور تھے اسے درمیان حضرت عمر بھی آپ پہنچے انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ کوئی کہا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور ہو گئے قریبان چاک کر کے ہواس باختہ پھر رہا ہے حضرت بلال نے آزان پکاننا بند کر دیا کہ سننے والا قدردان چلا گیا اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمر ننگی تلوار لے کر اعلان کرنے لگے کہ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر گئے تو ہم اس کی گردن اُڑا دیں گے جبکہ دین محمدی کی تکمیل ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمودہ حاصل ہو گیا اور عمر محمدیہ کو حضرت النبی کا راز معلوم ہو گیا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور ہو گئے لہذا سورگل مچانے والوں کو قتل کر دینا حق بجانب ہوگا پس دین کی تکمیل مقام محمود کا شرف یا تو نبی کا راز کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا حالانکہ دونوں کا سمار ایک ہی کشتی میں تھا اسی طرح آج بھی عمر محمدیہ میں دو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے مقصد سمجھ لیا وہ قوم مومن ہیں جنہوں نے منشاء رسول نہیں سمجھا وہ محض گنتی میں ہیں اور قوم مسلم ہیں وہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم پر یہ فوراں مومن اور مسلم کا فرق کا پتہ چل گیا کہ قوم مومن ایک زندہ قوم ہے جو اپنے رہنما کو مقام محمود پر زندہ تصور کر رہی ہے اور قوم مسلم مردہ دل قوم ہے جو اپنے نبی کو قبر میں مردہ سمجھ رہی ہے اس لئے ڈاکٹر اکبال نے دعا کیا تھا یارب دل مسلم کو زندہ تمنا دے مگر مومن کی بابا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے یعنی مسلم مردہ دل ہے اور مومن زندہ دل ہے لہذا قوم مومن کی اقتباس کے لئے بعد وصال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے روشنی پیش نظر ہے جیسے نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیرکارہ خیرکارہ رسالت عویس کرنی نامی فلاں شخص کو دے دیا جائے عویس کرنی جن کی حتیلی پر ایک صوفیت نیسان ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وسیعت پر علم اللہ دنی کا ہے کہ ہم راز مخفی تھا جس سے امت محمدیہ کے لئے ہمیشہ حیات النبی کا فیض ملنا اور تمام شر فساد سے محفوظ آنا مقصد تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعت سے چند صحابہ کرام ادھر ادھر کانا فوسی کرنے لگے کہ خیرکارہ رحمت کے لئے ایک ایسے نامعلوم اجنبی کے لئے وسیعت فرمائی جس نے حضور کو کبھی دیکھا ہی نہیں حالانکہ خیرکارہ مبارک کے سی مقرب صحابی کو ملنا چاہیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعت کو بھی صحابیوں نے نہیں سمجھا اس لئے کہ کانا فوسی کرنے لگے خیر وہ دن بھی ایک دن ہی آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال ہوا تو کوئی رو رہا ہے کوئی گریمہ چاک ہواس باقتا ہے پھر کوئی صندوق بنا رہا ہے کوئی قبر اور پوساک تیار کر رہا ہے اسی تاجز میں ایک مسئلہ یہ بھی دیر پیش آ گیا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خلافت کا مسئلہ بھی تیہ ہونا چاہیے لہٰذا مفقرین حکومت پس منظر تابوت اور پیش نظر خلافت رکھ کر انتخاب خلافت کی پیروی میں لگ گئے اسے سلسلے میں اتنا بڑا سر فزاد اور نمہ ہوا کہ زمانہ جہلیت کی وہ پرانے ہتھیار جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھوا دیا زنگ آلودہ ہو چکے تو پھر گاروں اور تا خانوں سے نکالے گئے ان پر سان چڑھائی گئی جب تا خلافت کا فیصلہ نہ ہوا گرد و گبار سے فضا مقدر رہی ایک جرار صحابی نے یہ بھی کہا دیا کہ میرے بات مچی نہ رہی تو پھر اسلام کو کپرن بدل دوں گا صحابیوں کے حضرت زار پر مرشیہ خانی فرستوں نے بھی کی چون صحابہ کار دنیا ساختن مستفارہ بیک پننداختن رومی بہرحال ماجز صحابہ کرام خلافت کے فیصلے میں مصروف تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ عبداللہ پسران حضرت عباس دو چند خاندان والے نے تجیرن تکمیل کا فرض انجام دیا حضور کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑی گئی پس اس فرج کی ادائیگی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وسیعت یعنی خرکہ مبارک لے کر حضرت عباس کرنی کو مرمت فرمائے فرمانے چلے تو حضرت عمر کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ تصدیق کی سعادت بھی رہے قبلہ کرم میں پہنچ کر حضرت عباس کرنی سے پہلی ملقات ہو گئی حضرت علی نے کچھ سمجھایا تو حضرت عباس کرنی نے مخاطب ہو کر حضرت عمر سے فرمایا بھائی میں وہ سخص نہیں ہوں کوئی دوسرا سخص ہوگا جس نے حضور کو قریب سے دیکھا ہوگا میں نہ تو مقرب صحابی ہوں نہ حضور کے قریب سے دیکھا ہے لہٰذا مجھے خرکہ نہیں دیا جا سکتا جا اسی کو دے دو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے غیروں کو نہیں دیا جا سکتا جبکہ عباس کرنی نے خرکہ لینے سے انکار کر دیا دو چار عباس کرنی نامی لوگوں سے اور بھی ملقاتیں کی گئی سبوں نے خرکہ مبارک لینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے فرمایا چلی اب عباس کرنی کے عطلی پر صفید نسان دیکھا جائے باعث دنوں کے بعد عطلی دیکھتے دیکھتے پہلی ملقات والے عباس کرنی کے پاس جب پہنچے تب ان کے عطلی دیکھنا چاہیے پھر آپ نے عطلی دیکھا دی سفید نسان تھا نسان دیکھ کر پیغام سنایا کہ آپ ہی وہ عباس کرنی ہے جن کو خرکہ مبارک بخصا گیا ہے تب حضرت عباس کرنی زارو کرتا رونے لگے اور فرمایا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کی نہیں یہ لوگ خاموس رہتا حضرت عباس کرنی نے خرکہ مبارک کو سجدہ و تواف کیا اس کے بعد زیوطن کیا دیکھتے ہیں کیا ہے کہ خرکہ مبارک پہننے کے بعد حضرت عباس کرنی حضرت عباس کرنی نہیں ہے بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرکہ پوش موجود ہے سبحان اللہ پس اس کرامت سے ان تمام رازداروں کا عقدہ کھل گیا کہ ہم ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا رہے گا چونکہ حضرت عمر نے جو اس عقیدت میں باقت و بسال ننگی تلوار لے کر فرمایا تھا کہ ہم گھردوں کو اڑا دیں گے جو مردہ کہے گا اسی عقیدے کی یہ تصدیق بھی تھی کہ تلوار میان میں رہے راز حیات النبی رحمت ہے حضرت عمر اس کرامت سے اتنا متاثر ہوئے کہ قرن کی واپسی پر حضرت بلال سے فرمایا کہ بھائی تم ازان پکارو سننے والا وہی قدردان ابھی سنتا ہے میں چشم دیدہ دیکھ کر آیا ہوں کل پورا واقعہ سناؤں گا دوسرے دن وقت معینہ پر حضرت بلال کے انتظار حضرت عمر حضرت امام حسن حسین کو لے کر بیٹھے جب حضرت بلال آیا تو دیکھتے ہیں یہ تخت دیکھتے ہیں کہ تخت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بلال یہ دیکھتے ہی حیرت میں پڑ گئے کچھ کہانا چاہتے تھے کہ حضرت عمر نے فرمایا پہلے ازان پکارو اس کے بعد میں چشم دید واقعہ سناؤں گا حضرت بلال نے ازان پکارونا سروع کی آج کی ازان میں وہ دلکشی تھی کہ جہاں تک صدا پہنچی لوگ امن پڑے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ازان بلالی اور دلکشی ہوا کرتی تھی لہذا تمام لوگ آ گئے تھا کہ حضرت بلال سے دریافت کریں کہ آج ازان میں اتنے دلکشی کیوں ہیں خیر مجمع انتظار ہی میں تھا کہ ازان ختم ہو تو حضرت بلال سے پوچھا جائے اور حضرت بلال بھی انتظار ہی میں تھے کہ بعد ازان جو میں نے دیکھا مجمع کو بھی دیکھایا جائے جو ہی ازان کا آخری حرف ختم ہوا حضرت بلال کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور حضرت بلال حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور دیکھتے ہیں اور دیکھا حضرت جمغفیر نے حضرت بلال کے وزال دیکھا یعنی ایک ہی مجمع امت میں کوئی پیدائز دیکھتا ہے اور کوئی وزال دیکھتا ہے جس کی جیسی نظر آئے ویسا نظر اللہ صاحب مطلب ہے کہ خرکہ مبارک کی وزیعت کا یہ فیض تھا کہ حضرت وعث کرنے نے حضرت النبی کا مسئلہ آسان کر دیا یعنی علم اللہ دنی کا سبق تجدید کر کے امت محمدیہ پر احسان کر دیا پس مقالفین ملاد حضرت مسلم ہیں اور وہ ابھی مومن نہیں بن سکے اس لئے حضرت النبی کے راج سے بھی نابقف ہیں حالانکہ غور طلب بات ہے کہ ایک نامعلوم شخص کو خرکہ مبارک مرمت کیا گیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا جبکہ دیکھنے والے صحابہ میں ایک سے ایک قابل لوگ موجود تھے پھر انہیں خرکہ مبارک کیوں نہیں عطا کیا گیا اس سوال پر یہ کہتے کہا کرتے ہیں کہ عوش کرنے کو خرکہ یوں ہی دے دیا گیا جب انہیں خرکہ ملا تو امت کو بخصوانے کی دعا کرنے لگے لیکن ان کے اس بات پر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ خرکہ پا کر حضرت عوش کرنے کیا دعا کریں گے جبکہ امت کی بخصص کا وعدہ خود قدا کر چکا ہے جن کی امت ہے کیا انہیں اپنی امت کی نہیں بخصوایا جو عوش کرنی کے دعاوں کے ضرور پڑ گئی اگر بالفرض مان لیا جائے کہ دوسروں کے دعاوں کے بھی ضرور پڑتی ہے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے جن صحابہ کرام کو صحابہ کرام کو قرآن کا عوض تختہ اور ترکہ ملا کیا ان کے دعاوں میں عشر نہیں تھا جو عوض کرنی کے دعاوں کے ضرور پڑی کیا تخت اور ترکہ سے زیادہ قیمتی خرقہ تھا اگر بالفرض خرقہ ہی کو زیادہ قیمتی مان لیا جائے تو بھی سوال پیدا ہوتا جبکہ خلاپہ تو ترکہ کے دعاوے دار کھڑے ہوئے تھے تو زیادہ قیمتی خرقہ کے لیے کوئی دعاوے دار کیوں کھڑا نہیں ہوا تمام سوالات سے قطع نظر اس کا مطلب صرف یہ تھا جناب علی کہ حضرت عوض کرنی کو صرف اس لئے خرقہ تا کیا گیا تاکہ شر و فساد سے عمد محفوظ رہے اور راز حیات النبی کی تصدیق ہو جائے پہلا شر و فساد بوقت و سال رو نمہ ہوا کہ ایک صحابی حضور کو مردہ تصور کرنے لگے اور ایک صحابی نے زندہ نہیں تسلیم زندہ نہیں تسلیم کیا تھا دوسرا شر تھوڑی ہی دیر بعد پھر رو نمہ ہوا کہ حضور نے خلیفہ کے انتخاب کر دیا تھا جس کو عویس کرنی نے تسلیم کر لیا پھر انتخاب خلاپت کے لئے جنگ آزمائی کی نوبت ہوئی ان شر فساد کا تحفظ خیرکہ مبارک کی وسیعت مپوشیدہ تھا جس سے حیات النبی کا عقدہ کھلا اس لئے اب امت کے لئے سب سے پہلے حضور بحث کرنی کی سبق کی ضرورت ہے اس سبق کی حاصل مقصد کو کہا گیا کہ خیرکہ پا کر حضور بحث کرنی امت کو بخصوانے کی دعا کرنے لگے یعنی راز حیات النبی کو زندہ اور آسان کر دینا ہی و یا امت کو بخصوانے کی دعا ہے ونہ ناواقفیت ہی نا مقفرت کے دلیل ہے پس جس نے رازوں کو آگاہ کیا وہی نجات دہندہ ہے